دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کانسل کے دو روزہ کانفرنس کے انعقاد کیلئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو منگل سے اسلام آباد میں شروع ہوگا وزیر خزانے نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت معاشرے کے غریب طبقے کو با اختیار بنانے اور انہیں سہورت افرام کرنے کے لئے اگلے چھ سال میں ایک خرب چاریس ارب روپے خرچ کرے گی منصور بندی کے وزیر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ حضب اختلاف کو وزیری آدم کے خلاف تحریک ادم اعتماد میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا آج آکلنڈ میں خواتین کے آئی سی سی آلمی کپ میں انگلنڈ نے نیوزی لینڈ کو ایک وکر سے ہرا دیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کی کانسل کے دو روزہ کانفرنس کے انعقاد کے لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو منگل سے اسلامباد میں شروع ہوگی ارتاریسویں سربراہ کانفرنس کا موضوع ہے اتحاد انصاف اور ترقی کے لئے شراکتداری کا قیام ادھر او آئی سی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اجلاس میں فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلوں سمیت متعدد موضوعات اور اسلامی موالک میں مختلف مسائل کے بارے میں منظور کی گئی قراردادوں پر تنظیم کے جنرل سیکیٹریٹ کی جانت سے عمل درامت سے متعلق سرگرمیوں کا اجازہ لیا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ سربراہ کانفرنس میں افغانستان میں پیش رفت افغان عوام پر اس کے اثرات اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مالی میں صورتحال ساہے کے علاقے چارڈ جھیل اور وسطی افریقہ اور جہوریہ گھانا سمیت افریقہ کے متعدد امور بھی سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کے روکن ملکوں کے وزراء خارجہ یمن لیویہ سوڈان سومالیہ شام اور علاقے کے دوسرے ملکوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کریں گے اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کانسل کے اٹھالیسویں اجلاس میں شرکت کے لیے مصر کے وزیر خارجہ سمیش شوکر اسلامباد میں پہنچ گئے ہیں بیان المذاہب ہم اہنگی کے بارے میں خصوصی نمائندے علامہ طاہر محمود اشرفی نے ان کا استقبال کیا اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے علامہ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان اور مصر برادرانہ تعلقات کے بندھن سے منسلک ہیں انہوں نے کہا کہ مصر کے وزیر خارجہ چوبیس سال کے بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور ہم ان کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں خصوصی نمائندے نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کانفرنس میں عالم اسلام کو درپیش مسائل پر غور کیا جائے گا جس سے ان کے حل کے لیے اقلاح عمل فرام کرنے میں مدد ملے گی مصر کے وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ کانفرنس عالم اسلام کی ترقیق کیلئے معاون ثابت ہوگی وزیر خزانہ شوکت ترین نے دھانچہ جاتی عدم توادن پر قابو پانے اور قومی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جامع اور پائیدار ترقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت موشدے کے غریب طبقے کو با اختیار بنانے اور انہیں سہولتیں فرام کرنے کے لیے چھ سال میں ایک حرب چاریس عرب روپے خرچ کرے گی وفاقی وزیر نے درامداد بڑھانے اور برامداد اور درامداد کے درمیان موجودہ فرق کم کرنے پر بھی زور دیا شوکت ترین نے کہا کہ حکومت خواتین کی ملازمتوں کی حوصلہ افضائی کرے گی کیونکہ قومی معیشت کی ترقی کے لیے ان کی شمولیت ناگزیر ہے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کے سپیکر تحریک عدم اعتماد کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کریں گے ایک نیچی نیوز چینل کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ سپیکر کے سواب دیدی اختیارات ہیں کہ وہ اس معاملے پر کب اجلاس بلاتے ہیں وفاقی وزیر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وزیر آدم یوران خان تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہوں گے اور حضب اقتلاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا ایک سوال پر اسد عمر نے کہا کہ حکومت اس ماہ کی ستائیس تاریخ کو اسلامباد کے ڈی چوک میں تاریخی سیاسی جلسہ کرے گی ایک اور سوال کے جواب میں منصوب بندی کے وزیر نے کہا کہ وزیر آدم نے ہمیشہ ہر فورم پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا ہے اور قوم متعدہ نے بھی ایک قرارداد پاس کی ہے اور پندرہ مارچ کو اسلام ملاخ مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کا عالم دن قرار دیا ہے آج آکلنڈ میں خواتین کے آئی سی سی عالمی کپ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ایک وگڑ سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم اٹھالیس آشاریہ پانچ آورز میں آؤٹ ہو گئی اور جیت کے لیے دو سو چار رنز کا حدف دیا انگلینڈ نے مطلوبہ حدف سنتالیس آشاریہ دو آورز میں حاصل کر لیا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تسجیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر برہرات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے